اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیکنکل اردو جی تو آج ہم لیکچر فور میں زوم کمانڈ کو ڈسکس کریں گے جس میں ہم کچھ بیسک پانس کو دیکھیں گے آگے جا کے ہماری کم آئیں گی ساری کمانس بیسک ہیں تھوڑے تھوڑے میں ویڈیوز بھی چھوٹی بنا رہا ہوں چار پانچ چھ میٹ کی تاکہ زیادہ آپ لوگ بہر بھی نہ ہوں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں سیدھا سیدھا زوم کمانڈ کی طرف تو ساب سے پہلے جی دیکھیں جب ہم نے کچھ اوبییکٹس بنائے ہوئے ہیں کچھ سرکل ہیں ہمارے پاس تو یہ جیسے میں نے یہ سرکل بنائے ہوئے ہیں میں ایک دو سرکل اس کی کوپی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے ادھر کار لیا ایک ادھر کار لیا ادھر یعنی جگہ جگہ میں میں نے اس کی کچھ کوپیز جو ہیں وہ بنا دیں اب مسئلہ یہ ہے ہماری ڈرائنگ بعض اوقات آٹو کیڈ میں بہت زیادہ ڈرائنگز ہوتی ہیں لیکن ہمیں وہ ساری نظر نہیں آ رہی ہوتی پہلے تو زیڈ اینٹر کرتے ہیں زوم کمانڈ کا الیس ہے جی زیڈ اینٹر ٹھیک ہے زیڈ آپ نے پریس کر کے انٹر کرنا یا سپیس کر دیں ایک ہی بات ہے زیڈ سپیس تو آپ نیچے آپ اس کی کمانڈ بار میں دیکھیں آل کا اپشن ہے زوم آل ٹھیک ہے اگر ایک زوم آل اے بھی پریس کر سکتے ہیں کیونکہ اے ہائلائٹ ہے اس کو پریس کریں گے تو جتنا بھی زوم آل ہوگا وہ سارے کا سارا سامنے آ جائے گا اس کا ایک دوسرا بھی ہے آپ زیڈ اینٹر کرتے ہیں تو اگلا ہے سینٹر ڈائنامک یہ دونوں بھی تقریب ڈائنامک پہ بھی کلک کریں گے تو آپ کو ایسے ہی لگے گا یہ آپ کے پاس اس طرح آپ کی پورے پورے جتنے بھی آپ کی ونڈو میں اوبجیکٹس ہوں گے سب کو سامنے لے آئے گا پر ہم پھر زیڈ اینٹر یہاں سے زیڈ سپیس کرتے ہیں اس کے بعد ہے ایک سٹینٹس ایک اسٹینٹس بہت اچھی کونڈ ہے یہ بھی کیا کرتا ہے کہ آپ کی جتنے بھی جگہ پہ آپ کو ابجیکٹس پھیلے ہوتے ہیں تو ان کو یہ سامنے لے آتا ہے بالکل آپ کی فٹ سکرین کار دیتا ہے یعنی میں ایک سٹینٹ کرتا ہوں آپ ایک سٹینٹ پہ کر سکتے ہیں ای بھی پریس کر سکتے ہیں کیونکہ ہائی لائٹ ہے جو ورڈ ہائی لائٹ ہو وہ پریس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے سارے ابجیکٹ اس نے آپ کے سامنے کار دیں گے ٹھیک ہے اسے نا زیڈ اینٹر کرتے ہیں ایکسٹینٹ سے آگے ہے پریویس پریویس کا مطلب ہے جو پیچھے آپ نے زوم بھی کیا تھا وہ آپ کو دکھائے گا پہلے یہ تھی وینڈو ٹھیک ہے یعنی پچھلی پچھلا زوم آپ کو یہ دکھائے گا زیڈ اینٹر زوم اینٹر سکیل ہے آگے پریویس کے آگے ہے جی سکیل سکیل سے مراد ہے آپ نے اس کو سکیل فیکٹر دینا ہے فاندر میں ون دے دیا اس کے لحاظ سے آپ کو یہ زوم کر کے بتائے گا اوبجیکٹس کو ٹھیک ہے زیڈ اینٹر یا زیڈ سپیس کرتے ہیں نیکسٹ بوت دونوں اوبجیکٹس جو ہیں دونوں بوت ہی کام کے ہیں سب سے پہلے ہے وینڈو وینڈو کا مطلب ہے جی میں نے یہ وینڈو پر کلک کیا یہاں پھر ڈبلیو پریس کر دیں وینڈو کے لیے ڈبلیو پریس کر کے سپیس کیا یا انٹر کر دیں اب میں جس اوبجیکٹ کے گز وینڈو بناوں گا نا ایسے ٹھیک ہے جو جو اوبجیکٹ وینڈو کے اندر آئے گا وہ ہی آپ کو زوم کر کے یہ دکھائے گا ٹھیک ہے اس کو میں جیسے چھوڑا یہ دیکھیں باقی اوبجیکٹس غائب ہو گئے ہیں جو جو ایریا وینڈو کے اندر آ رہا تھا وہ اس نے زوم کرتی ہے ٹھیک ہے اس کو گھر سے سمجھ لیے پھر زیڈ انٹر کرتے ہیں زوم کمانڈ زیڈ سپیس یا زیڈ انٹر کرتے ہیں آخری ہے اوبجیکٹ اوبجیکٹ کو جب میں سلیکٹ کرتا ہوں تو پوچھے گا نیچے سلیکٹ اوبجیکٹ اب میں کہتا ہوں یہ ریکٹینگل کو میں زوم کرنا چاہتا ہوں اس کو سلیکٹ کر کے انٹر کر دوں گا تو یہ ریکٹینگل کو فل زوم کر دے گا یعنی جتنے بھی آپ گھر سے دیکھیں میں زیڈ انٹر زوم ایکسٹینٹ کر رہا ہوں زوم ایکسٹینٹ کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ہے نا یہ والا سرکل یہ والا سرکل یہ زوم ہو جائے تو اس کے لیے میں زیڈ انٹر پھر اوبجیکٹ اوبجیکٹ کے لیے او پریس کر دیا او انٹر اب میں صرف اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور انٹر کر دیتا ہوں تو کیا ہوگا صرف یہی اوبجیکٹ جو ہے وہ سامنے ہو کے زوم ہو کے آ جائے گا باقی سارے کے سارے غیب ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ میتھڈ ہے زوم کا زوم کمانڈ یوز کرنے کا اس طرح سے آپ زوم کمانڈ کو یوز کر سکتے ہیں اس میں کافی سارے پوائنٹ ہیں اس میں بیسک جو پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں وہ دیکھ لیں اے زیڈ انٹر کریں سب سے پہلے ہے ایک دو زوم آل جو ہم لیمٹ سیٹ کرتے وقت بھی کرتے ہیں وہ ہم کر چکے اس کے بعد آپ ایکسٹینٹ کو یاد رکھیں جتنے بھی آئیٹمز آپ کی ڈرائنگ میں ہوتے ہیں سب کو یہ کی بار میں سامنے لے آتا ہے آپ کی وینڈو کے سامنے آپ سکرین کے سامنے آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے اس کے بعد ہے جی آخری دو وینڈو اور اوبجیکٹ ٹھیک ہے یہ وینڈو کا مطلب ہے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو بھی دو اوبجیکٹ ہیں یا تین جن کے گدھ آپ وینڈو بنائیں گے ان کو صرف زوم کرے گا دوبارہ دیکھ لو یہ وینڈو ہے وینڈو سیلیکٹ کیا میں اب ان دو کے گدھ وینڈو بناتا ہوں بس چھوڑ دیا ٹھیک ہے یہاں پہ تو یہ دیکھیں صرف ان دو کو اس نے زوم کر دیا اور اس کے بعد زیڈ اینٹر اوبجیکٹ کے لیے کیا ہوتا ہے اوبجیکٹ کا مطلب ہے کوئی اوبجیکٹ آپ سیلیکٹ کرتے ہیں میں نے یہ سیلیکٹ کیا اینٹر کیا تو صرف اسی اوبجیکٹ کو وہ زوم کرے گا باقی کسی اوبجیکٹ کو زوم نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی تو میں ویڈیوز چھوٹی بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ تو دا پوائنٹ بات کو سمجھ سک تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے اوکے اللہ حافظ